بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے بچوں یہ تصویر دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ تصویر کس کی نظر آ رہی ہے یہاں پہ تو کوئی تقریب جو ہے وہ منائی جا رہی ہے کسی تقریب کی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ کیا کوئی شادی ہو رہی ہے یہاں پہ تو میز پر ایک کیک رکھا ہے اور بہت سارے تحفے تحائیف ہیں وہ بانے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی سالگرہ کی تقریب ہو رہی ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو کچھ لکھا جا رہا ہے کیا لکھا جا رہا ہے خط لکھا جا رہا ہے یہ تو خط کی تصویر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ خط لکھا جا رہا ہے مگر لکھا کس کو جا رہا ہے یہ تو چچا کے نام خط لکھا جا رہا ہے چچا کو خط لکھا جا رہا ہے کس لیے کہ ان کے جو ہے وہ بھیجے گئے توفے کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے وہ آپ کی سالگرہ میں شریک نہیں ہو سکے اور آپ ان کو خط لکھیں گے اور ان کے بھیجے گئے توفے کا شکریہ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ خط کا خاکہ جیسے جانتے ہیں کہ ہم کمرہ امتحان لکھتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم جس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں یعنی مکتوب علیہ پیارے چچا جان تو آپ اپنے خط کو جو ہے اسلام علیکم کے بعد جو ہے وہ لکھیں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میری سالگرہ جو ہے وہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی اس مرتبہ بھی میں جو ہے آپ کی آمد کا بیچینی سے انتظار کرتا رہا پرسو یا ہفتہ پہلے یا کچھ دن پہلے جو ہے وہ میری سالگرہ منائی گئی ہے میری نگاہیں دروازے پر ہی ٹکی رہیں میری نگاہیں یعنی میں جو ہے وہ بڑا بیچینی سے انتظار کر رہا تھا اور دروازے کی طرف ہی دیکھتا رہا کہ شاید جو ہے وہ آپ آئیں گے اور حتیٰ کہ کیک کاٹنے کا وقت آ گیا یعنی جب سالگرہ کی تقریب میں کیک جو ہے وہ میں جب کاٹنے لگا تب تک میں آپ کا انتظار کرتا رہا یا کر دی رہی امی جان نے کھانے پینے کے بہترین انتظامات کیے ہوئے تھے رشتہ دار دوست احباب سب جو ہے وہ تشریف ٹائے ہوئے تھے مگر مجھے صرف اور صرف آپ کا انتظار تھا چچا جان یقین جانئے کہ میں کیک کاٹتے وقت بھی جو ہے وہ پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش آپ یہاں ہوتے تو میری سالگرہ کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالہ ہو جاتی ہیں میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پریشان تھا اتنے میں دروازے پر گھنٹی بجی اچانک سے گھنٹی بجی اور ڈاکیا پارسل لے کر آ گیا جب میں نے پارسل کھولا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی آپ نے تو مجھے میرا وہی پسندیدہ پسندیدہ کھلونا یا گھڑی یا موبائل یا کوئی کتاب یا کوئی لباس یا جوتا یعنی آپ کوئی بھی چیز توفے میں آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میرا آپ نے پسندیدہ توفہ جو ہے وہ آپ نے مجھے بھیجا ہے جس کی مجھے چاہت تھی آپ کا توفہ بھیجنے کا بہت بہت شکریہ لیکن مجھے آپ کی کمی جو ہے وہ آپ کی کمی اپنی جگہ پر ہے امید کرتا ہوں کہ میری سالگرہ پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اگلی دفعہ جو ہے وہ ضرور تشریف لائیں گے اپنا جو ہے وہ آپ وسلام آپ کا بھتیجہ یا بھتیجی آپ نیچے علیو بیجیم یا اپنا نام لکھیں گے اسی طرح آپ اپنے خط کو جو ہے وہ الفاظ کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپنا خط لکھیں گے اور اپنے چچا جان کے نام جو ہے وہ ان کو شکریہ کریں گے یعنی جو انہوں نے آپ کو توفہ بھیجا ہے اس کا آپ شکریہ دا کریں گے اپنا کام خوشت کر کے لکھیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ